بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو اہم اس حوالے سے ہے کہ میں نے آپ تمام لوگوں کے جو اب تک کے پورے مہینے میں کمنٹس آئے ہیں ان کے کھٹا کیا اور اس میں سے میں نے تقریباً دس سوال ایسا نکالے ہیں جو موسٹی لوگوں نے پوچھے ہیں تو اگر میں یہ ویڈیو بنا دوں تو دس منٹ کے اندر آپ لوگوں کو تقریباً تقریباً ساری جواب مل جائیں گے جو آپ لوگوں نے پوچھے ہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ریپلائی نہیں آیا یا ریپلائی دیتے نہیں ہے یا جو کچھ بھی ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو پروپرلی ویڈیو کے ذریعے اے ٹو زی انفرمیشن دے دوں تاکہ تسلیح ہو جائے سب سے پہلے کہ میں آپ یہ پروپر شروع کروں ایک کمنٹ میں نے پڑا اس درمیان جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو یہاں لکھا باتا کہ یہ حافظ حسین صاحب ہیں انہوں نے لکھا کہ دو سال سے میں آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا دو سال سے ہمارے سبسکرائبر ہیں اور ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ابھی ویزا لگ جائے گا بٹ فیل ٹھیک ہے نا یہ کہتے ہیں کہ دو سال سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو جب یہ سنتے ہیں تو لگتا کہ میرا ویزا لگ جائے گا لیکن پھر لگتا نہیں ہے تو یاد رکھے گا حافظ حسین صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو اگر وہ یہ ازیوم کر بیٹھا ہے کہ ہم ویڈیو دیکھیں گے اور جب ہم پلٹ کے پاسپورٹ نکالیں گے تو اس پر ویزا آ چکا ہوگا کہیں سے ویزا آ چکا ہوگا تو ایسے کیسے ہوگا یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کو میں نے طریقہ بتایا آپ کو میں نے راستے بتائے اب آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ویزا عمل سے لگتا ہے ویزا جو ہے نا ویڈیو دیکھ کر سن کر نہیں لگتا ویزا کہیں سے منو سلوہ کی طرح اترنا نہیں ہے ویزا جو ہے وہ آپ نے گیٹ کرنا ہے حاصل کرنا ہے لینا ہے اس لینے کیلئے کیا بندہ ہونا چاہیے کیسا بندہ ہونا چاہیے یہ آپ نے بننا ہے وہ کرنا ہے وہ کام جو میں بتاتا ہوں کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو ویزا ملے گا تو جو میں نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو کیا آپ نے وہ کیا حافظ حسین صاحب آپ نے وہ کیا باقی لوگوں نے وہ کام کیا اگر کیا تو انہوں نے ویزا لیا اور جہاں جہاں سے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں دنیا بھر سے یہ میری پرائیویٹ معاملات ہیں میں اس سے بات کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی کہ ان کو ویزا ملے میں ہیں اور انہوں نے لیا ہیں سب نے تو پروسسنگ ہم سے کروایا بھی نہیں ہے بہت سال لوگوں نے خود بھی پروسسنگ کیے یا کہیں سے بھی کروائیے لیکن انہوں نے ان پوائنٹس کو تو سیکھ لیا نا کہ یہ کام مجھے کرنے کے بعد اپلائے کرنا چاہیے ورنہ میرا ویزا نہیں اپلائے ہوگا ریفیوز ہو جائے گا بینک سٹیٹمنٹ کیا ہو میری پوزیشن کیا ہو میں کہاں اپلائے کروں گا ورچولی کسا اپلائے کروں گا کیا کروں گا یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میں کہاں اپلائے کروں کس ریجن میں اپلائے کروں یورپ بہتر ہے کینیڈا بہتر ہے نیزرینڈ بہتر ہے یا کیا بہتر ہے سر سے پہلی بات یہ ہے جب کوئی سوال آتا ہے بہت سا لوگ سوال کرتے ہیں مجھے بتائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں ون بائی ون نہیں جانتا مجھے سمیر صاحب نے میسج کیا مجھے بتائیں مجھے بتائیں میں کیا کروں مجھے کیا بتا کہ ان کی تعلیم میٹرک ہے انٹر ایگ ریجویٹ ہے پی ایج ڈی اے کیا ہے ان کے سکلز کیا ہیں ان کی ایج کیا ہے ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے بچوں کی پوزیشن کیا ہے یعنی کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ایکسپیرینس کتنا ہے ان کی تعلیم کہاں سے ہے وہ مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی اس کے بعد بہت سارے سوالوں اور نکلتے ہیں کس لیول پر کیا کیا ہوا ہے وہ سننے کے بعد وہ دیکھنے کے بعد اس کو اسسسٹ کرنے کے بعد اس کی اسسمنٹ کرنے کے بعد نہیں یہ مارکٹ بہتر ہے اور اس کے اندر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس طریقے سے چلیں گے فائدہ ہوگا خود کریں ہم سے کروائیں لیکن آپ کے لیے یہ ریجن سیکٹ رہے گا اچھا رہے گا لیکن یہ کام زیادہ یہاں پر ہے تو لہٰذا اسسسمنٹ خود کر لیں یا ہم سے کروالیں لیکن اسسسمنٹ سے گزرنا پڑے گا اسسسمنٹ کے بغیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں خود بھی نہ کرواؤں ان سے بھی نہ کرواؤں اور مجھے کوئی آ کے بتا جائے گزرتے گزرتے کہ کام کرو آپ اسسسری میں اپلائے کر لو کیوں کیوں اپلائے کر لو آپ کے کیس میں ایسا کیا تھا کہ اسسسمنٹ سے گزرنا ہی پڑے گا اس کے بعد ایک کمنٹ بہت ضروری جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے اور جو اکثر 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 لوگ مجھے مل کے بولتے ہیں یعنی کہ فون کر کے یا مل کے یا کہیں ملکات کر کے بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ویڈیو کے باتیں تو ہو گئی ٹھیک ہے نا بہت سمجھ ہی میں آ رہا ہے میکو اب آپ ایک کام کریں کہ آپ اصل فیز بتائیں اور آپ ہمیں بھیج دیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو فیز چارج کرنا چاہتے ہیں فیز چارج کر لیجئے مجھے اپن لیو میں آپ کو اپن لی کہہ دیتا ہوں مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا میں آپ کو اپن لی کہہ دیتا ہوں وہ مجھے پچیس لاکھ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ہر آفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جو اماؤنٹ بولیں گے ہم آپ کو دیں گے ایڈوانس چاہیے جو اماؤنٹ وہ بھی لے لیجئے اور اس کے بعد جو چاہیے وہ بھی لے لیجئے لیکن آپ ہمیں بولیں لکھ کے دیں یعنی کہ بولیں کنفرم کر کے دیں کہ آپ ہمیں ہر قیمت پہ ہر صورت میں ایٹ اینی کنڈیشن آپ مجھے وہاں بھیجیں گے مطلب فرزمپل میرا کریمیلل ریکارڈ ہے میرا میڈیکل بھی فیل ہے میرے سو مسئلے میرے ساتھ ہیں میرا آئی ڈی کارڈ بھی جمع پڑا ہے کسی کیس میں لیکن آپ مجھے یہ بجھتے نہیں پتا ہے آپ کے ساتھ کیا چیزیں چل رہی ہیں یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے تو آپ مجھے شورٹی دیتے ہیں شورٹی جو ہے ہماری کمپنی شورٹی والی کمپنی نہیں ہے ہماری کمپنی جو ہے ہم اپرچنیڈی دیں گے آپ کو ہم ریکیروٹ پنٹ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کروائیں گے آپ کا انٹریو ہوگا آپ کو انٹریو پاس کرنا پڑے گا آپ کو پروسسنگ چاہیے وہ ہم کر کے دیں گے ویزا پروسسنگ فائلنگ ایبریتھنگ ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے ہم آپ سے غلطی نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے اندر پورٹیٹر ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے پولیس سٹیفکیٹ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن دماغ میں یہ مطلع ہے کہ یہ سب کچھ بائی پاس ہو جائے گا کیونکہ میرے پاس وہ کشتیاں نہیں ہیں جو ترکی کے بعد سپین جانے سے پہلے ڈوب جاتی ہیں میرے پاس وہ کشتیاں نہیں ہیں میرے پاس کوئی کشتی نہیں ہیں میرے پاس میرٹ والا کام ہے اگر آپ میرٹ پر کرتے ہیں تو میرٹ پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا کریں مجھے یہ کبھی بھی میں آپ کو اوپن لیسلے کہہ دیا تاکہ جب آپ اسے ملیں تو اس آسرے پر نہ ملیں اس امید سے نہ ملیں کہ دیکھیں ابھی پچاس لاکھ بولیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا ہم لوگ کسی بھی قیمت کے اوپر ٹوٹنے بکھرنے والے نہیں ہیں جو ہم نے ویڈیو میں بتا دیا جو ہم نے بروشر پر لکھ کے دے دیا جو ہم نے کمیٹمنٹ کر لی ہے وہی جتنی بھی اکھیلے میں بات کرو گے ہم آپ کو یہی جواب دیں گے بکوز لیگل کام کرنا ہے ہم کو ٹھیکے اس کے بعد ہے جی فلان کمپنی جو ہے ہم اسے چار مہینے کا پرومیس کر رہی ہے اور وہ اتنی پیسے مانگ رہی ہے جو ہی کمپنی میں میں نام نہیں لیتا مجھ سے چار مہینے کا پرومیس کر رہی ہے تو دیکھیں اگر کوئی آپ سے پرومیس کر رہا ہے میں تو نہیں مانتا لیکن کوئی اگر پرومیس کر رہا ہے آپ سے چار مہینے آپ کو شیورٹی سے بھیج رہے ہیں تو آپ کو مجھ سے راپنی نہیں کرنا چاہیے آپ میری کانسلنگ بھکی نہ کروائیں آپ مجھ سے بات ہی نہ کریں ہماری کمپنی کو بلوک کر دیں ہماری چینل کو بلوک کر دیں کیونکہ یہاں تو لیگل کام ہو رہا ہے لیگل کام سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمارے محسوس ایک میرٹ پر کام ہو رہا ہے یہاں تو چار مہینے کو کوئی اثر نہیں ہے تو پھر آپ وہ چار مہینے کو چھوڑ کیوں رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ وہاں پر چلے جائیں ان سے بات کر لیں ان سے ڈیل کر لیں ان کی گارنٹیہ پھر ہم سے نہ نہ مانگیں آپ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے شک کیوں کر رہے ہیں پھر آپ ٹھیک ہے نا وہ ممناسب نہیں آپ کا ویٹس اپ نمبر کیا ہے ہمارا ویٹس اپ نمبر 0323-290-2456 ٹھیک ہے نا سکرین پہ بھی آتا ہے میرے موہ سے بھی کہہ دیا ہے ڈسکرپشن میں بھی ہوتا ہے کمنٹ میں بھی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے یہ مت کہا کریں کہ نظر ہی نہیں آرہا لیکل کہاں دیا ہے فیمل اپلائے کر سکتی ہیں دیکھیں میرے حساب سے فیمل جو ہے وہ بالکل ایک نارمل ہومنگ بین ہے ہماری طرح انسان ہے دو ہاں دو ٹانگیں تمام چیزیں جو ہیں اس کی ٹھیک ہیں اس حوالے سے کہ وہ کام کر سکتی ہے اگر وہ کام کرنے چاہے آفس ورک کر سکتی ہیں اگر آپ انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں یورپ میں آسیلیا میں کینیڈا میں تو بھائی کچھرے کا ٹریک چلا سکتے ہیں تو بتائیے فیمل اگر آپ ہیں ٹھیک ہے آپ سڑھا کیوپر کام کر سکتی ہیں آپ مزوری کر سکتی ہیں آپ کنسٹرکشن کام کر سکتی ہیں جو کام بھی مرد کرتا ہے آپ کر سکتی ہیں دکانداری سیل میننگ جو بھی ہے یہ تمام کام فیمل کرتی ہیں پاکستان میں کیونکہ فیمل لگجری میں رہتی ہیں کام کرنا چاہیں کرتی ہیں نہیں کرنا چاہیں نہیں کرتی ہیں بکوز یہاں پر جو یہاں پر جو سٹیٹس ہے ہماری خواتین کا وہ مسلم کنٹری کے وجہ سے وہ ایک مہارانیوں والا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے کام کرنے کو بنا کر دیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کا شہر کام کرے گا آپ کا بھائی کام کرے گا باہر کرنا ہی پڑتا ہے اس لئے اس ہر ہی کام کرتی ہیں اس لئے آپ میل فیمل کے چکر ختم کر دیں جب آپ انٹرنیشنل بات کر رہی ہوتے ہیں یہ جولائی سے پہلے کیسے اپلائی کریں جولائی سے پہلے اپلائی کرنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جولائی تک ہم اپنی پروسسنگ چارجز لے ہی نہیں رہے آپ کو فری آف کاسٹ پوری پروسسنگ کر کے دیں گے تو لہٰذا اس کے لئے اپلائی کرنے طریقہ یہ ہے کہ آپ اپلائی کریں اور کیا طریقہ ہے نمبر دے دیئے ہیں ورسپ نمبر آپ کے پاس ہے فون نمبر آپ کے پاس ہے اس پہ ریکویسٹ کریں کہ جی مجھے فلاں پروگرام چاہیے فلاں پروگرام لے لیں آج مئی چل رہا ہے جون ہے جولائی کا انڈ ہے جولائی میں پھر شاید وہاں تک جا کے آپ دوبارہ مانگیں گے وہ ملے گا نہیں پھر آپ کو اسے جولائی سے پہلے اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ جی اس میں یورپ میں اچھا ملک کون سا ہے یہی جو ہے نا یہ لگجیری نہ کریں آپ آپ کے پاس کہاں سے اتنی وہ آگئی کہ آپ پسند کریں کنٹریز کو کہ میں یورپ میں کہاں جاؤں یہ آپ کی انگلی رکھنے سے ہوگا یا میرے پسند کرنے سے ہوگا اتنی لگجیری تو میرے پاس نہیں ہے ہم شنجر نیرے کور کر سکتے ہیں تیس ممالک وہاں پر ہیں آپ اپلائی کیجئے برینڈم اپلائی ہوتا ہے اس کے اندر تمام ریکروٹمنٹ کامپنیز کو پلٹینیم کے ذریعے تمام ریکروٹمنٹ کامپنیز کو ایڈریس کیا جائے گا ریکویسٹ کی جائے گی انٹریوز تمام چیزیں ہوں گی جس کنٹری سے بھی جواب آ جائے بھائی ہاں کر لیں نا ابھی جو موقع ہے نا دوہدار چوبیس ہل رہا ہے یہ ہاں کرنے والا ہے دوہدار پچیس کا مجھے نہیں پتا آپ کو صاف بتا رہا ہوں اس لئے دوہدار چوبیس میں جہاں جہاں پر بھی نکل سکتے ہو نکل جانا بہترین کنٹری کونسی ہے اچھی کنٹری کونسی ہے چارم کان زیادہ ہے یہ باتیں چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ساتھ انرول ہوں اور آپ کو ریکویسٹ ہے کہ جو بھی نیا پروگرام آئے مجھے ڈال دے جائیں آپ ایک انرول ٹھوڑی ہیں کہ آپ انرول ہیں تو جو پروگرام آئے دال Microsoft پروگرام تو امیگریشن کے بھی آئیں گے پروگرام تو ورک کے بھی آئیں گے پروگرام تو سبحوں کے بھی musicians فیڈرال بھی آئیں گے اور وہ ایک پروپرلی اس کے اندر انرولمنٹ کرنی پڑتی ہے فرٹمپل کہأas جو آپ ایک پروگرام پروگرام cigعے ہیں تمہارے پاس اب وہاں پر کوئی تو ہم آپ کو ہر پروگرام میں ڈالتے ہیں بہت بہت کام ہی نہیں ہوتا کوئی ہم جیسی کوئی نیا پروگرامات آپ کو ڈال دیتے ہیں لیکن چونکہ ان کی تعداد دو ہزار سے زیادہ ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہمارے پاس تو 48 گھنٹے میں ایک نیا پروگرام آ جاتا ہے آپ جانتے ہیں 48 گھنٹے میں ایک نیا پروگرام آ جاتا ہے ہر 48 گھنٹے کے بعد آپ دو ہزار لوگوں کے ڈاکومنٹ بنا کر کیسے اپلائے کر سکتے ہیں نہ ممکن ہے اور نہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے ہمارا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ آپ جس پروگرام کے اندر آئے ہیں لیکن لیٹس اے یورپ پریٹینیم پروگرام تو آپ کی جو سی وی ہے وہ کس کے پاس ہے ریکروپنٹ کمپنیز کے پاس ہے ان کا رسپونس آئے گا ان کو رسپونس ہم دیں گے ڈکومنٹیشن مانگیں گے ڈکومنٹیشن کر کے دیں گے فائلنگ کر کے دیں گے اسی کی اپنے انرولمنٹ بھری ہے اس کے اندر آپ کوئی اور پروگرام میں تو نہیں آگئے تو اس لیے آپ نے ہر پروگرام کو سیپریٹ دیکھنا ہے اور سیپریٹ ہی چارج ہوگا سیپریٹ ہی کام کرنا ہے الگ اکھٹے نہیں ہو سکتا کہ ایک پروگرام میں میں نے اپلائے کر دی ہے ایک ویزا فیس میں آپ کو دی دی ہے میں مثال دے رہا ہوں کسی کو آپ بولیں گے کسی کنسلٹرن کو کہ میں نے آپ کو ایک ویزا فیس دی دی ہے اب جتنے ہی ویزے بھی دنیا میں ہے سارے اپلائے کر دو تو وہ آپ کو نہ کر دے گا ایک ہی پروگرام ہوتا ہے ایک ہی ویزا ہوتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے اس میں بار بار ہر چیز ڈبلنگ نہیں ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اپلائے کر دوں اور بھی سوالات ہیں کچھ وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں قبر کر دیتا ہوں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ آپس